ہی ایفریون کیسے ہیں آپ میں نیہا دمائیاز چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں آج کے ویڈیو میں گئیس میں آپ کو بونویٹا اور کمپلینٹ پاورڈر ان دونوں کی بیچ میں ڈیفرینس بتاؤں گی کہ سب سے اچھا اور سب سے بیسٹ پاورڈر کونسا ہے جو کہ آپ کے سرے کو ہیلتھی اور سوست بنائے رکھنے میں مدد کرے گا ویسے تو آپ جانتے ہیں دونوں ہی پاورڈر بہت ہی زیادہ اچھے ہیں دونوں کافی زیادہ پرچیز ہوتے ہیں انڈیا میں اور لوگ باگ بہت ہی زیادہ خریدتے بھی ہیں کیونکہ اس کا پرائز جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے آپ کو اس کے مارکٹ میں پاورڈر بھی مل جائیں گے جن کو آپ ہی زیلی طریقے سے آفورڈ کر سکتے ہیں لیکن کئی لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں آخر کونسا پاورڈر کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دونوں ہی اچھے ہیں دونوں کا ٹیسٹ اچھا ہے تو سری کو سب سے زیادہ بینیفٹ آخر کونسا پاورڈر دے گا تو اس سے پہلے گئیز ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بونویٹا پاورڈر اور ہولیکس پاورڈر ان دونوں کی بیچ میں ڈیفرینس بتایا تھا تو آج اپن کیٹ بری بونویٹا پاورڈر اور کمپلین پاورڈر کی بیچ میں ڈیفرینس بتائیں گے کہ آخر دونوں میں سے آخر کونسا بیسٹ ہے تو اگر آپ کو اس پرکار کا کوئی بھی کنفیجن ہو تو ہماری پوری ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں جس سے جو بھی ہم ویڈیو ڈالتے ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے تو چلیے گئیز بینہ ٹائم ویسٹ کے اوپن بات کر لیتے ہیں بونویٹا اور کمپلین پاورڈر دونوں کی بیچ میں انتر کچھ بھی خاص انتر نہیں ہے اور جو بارے میں بات کر لیتے ہیں انگریڈیو کے بارے میں جو کیڈبری بونویٹا پاورڈر ہے اس کے اندر جو اینرزی لیول ہے وہ ہے 393 کلو کلوری اور کمپلین پاورڈر کے اندر ہے اینرزی لیول 319 کلوکلوری یعنی کہ کمپلین پاورڈر کے اندر اینرزی لیول تھوڑا جہاں دا بتایا گیا ہے اور بونویٹا پاورڈر کے اندر 가운데 ڈا 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 مکش کی گئی ہے ویٹمنٹ بی эта کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ویٹمنٹ بی этуğ کمپلینٹ پاؤڈر کے اندر ہے جی لو پوند 57 میکرو گرام planting گیٹ پڑڑی بوان دی Nast یعنی کہ vیٹمنٹ بی والنگ بیش دو uhhh دونو ہی کری بوان دی پاورڈر کے اندر جیادہ مکش کی گئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آئوڈین آئوڈین گیٹ پیگ ری بوان دی پاورڈر کے اندر ہے 150 mcg اور کمپلین پاورڈر کے اندر ہے 110 mcg اب اپن بات کرتے ہیں ویٹمن اے کے بارے میں تو ویٹمن اے کیٹبری پانویٹا پاورڈر کے اندر ہے 750 mcg اور کمپلین پاورڈر کے اندر ہے 318 mcg یعنی کہ ویٹمن اے بھی کیٹبری پانویٹا پاورڈر کے اندر تھوڑی زیادہ ماترہ میں مکس کی گئی ہے اور کمپلین پاورڈر میں تھوڑی کم ماترہ میں ہے اب بات کر لیتے ہیں ویٹمین بی 12 کے بارے میں تو ویٹمین بی 12 اپنے باڑی کے لئے بہت ہی جاڑا آوشک ہوتی ہے اپنے ساری کو سوست اور ہیلتھی بنای رکھنے کے لئے تو کیٹبری بانویٹا پاورڈر کے اندر ویٹمین بی 12 ہے 2.7 mcg اور کمپلین پاورڈر کے اندر ہے 0.6 mcg یعنی کہ تھوڑی کم ماترہ میں ہے کمپلین پاورڈر کے اندر اور سوڈیم ہے کیٹبری بانویٹا پاورڈر کے اندر 136 mg اور کمپلین پاورڈر کے اندر ہے 400 mz یعنی کہ اس سے کم سے کم دگنا سمجھ لیجئے دگنی ماترہ میں سوڈیم پرزنٹ ہے کمپلین پاورڈر کے اندر اب سیلینیم کے بارے میں پات کر لیتے ہیں کسیلیم کتنی ماترہ میں ہے تو کیٹبری بانویٹا پاورڈر کے اندر سیلیم ہے 31.5 mcg اور کمپلین پاورڈر کے اندر ہے 15 mg تو یہ ان کے بیچ میں ڈیفرنس ہے گائز اور اگر آپ بات کر لیتے ہیں پرائیس کے بارے میں کہ دونوں کے بیچ میں پرائیس کا کیا ڈیفرنس ہے تو پرائیس میں بھی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہے اور جھلوری بھی نہیں ہے گائز کہ آپ اس کا ایک کلو کا ہی پیکیزنگ پرشیج کریں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہی آپ خریدے اس کا پاؤچ بھی آتا ہے 30 روپے کا 15 روپے کا ٹائم کے اکورڈنگ 500 گرام کا آپ 500 گرام کا کھڑینا چاہتے ہیں 200 گرام کا پرچیج کرنا چاہتے ہیں ایک کلو کا کھڑینا چاہتے ہیں وہ آپ کی چوئس کی اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کو یہ بیسی تو آپ کو یہ مارکٹ میں ایزیلی طریقے سے ایبلیپل ہے مل جائیں گے لیکن اگر آپ کو سستے داموں میں چاہیے تو ہم نے ڈسکرپسن باکس میں لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے بھی آپ اس کو پرچیج کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئس کی اوپر depend کرتا ہے اب اپن دیکھ لیتے ہیں کہ ان دھونوں کو استعمال میں کس طریقے سے لینا ہے کس طریقے سے آپ کو اس کا سیون کرنا ہے تو دن اور رات دونوں ٹائم ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دن میں بھی کر سکتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو دودھ کے اندر پاورڈر کو نہیں ڈالنا ہے بس ایک سے دیڑ چمچ ٹیویل سپون آپ کو دودھ کے اندر مکس کر کے اور اس کا سیون کر لینا ہے ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی جیادہ امیزن ہے آپ کو ٹیسٹ کافی اچھا لگے گا اور آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگی پرچیج کریں کیونکہ مارکٹ میں آپ کو نکیول اس کا چوکلیٹ فلیور ملے گا اور کافی سارے فلیور ہیں ویسے تو ہر کسی کو چوکلیٹ فلیور بہت ہی جیادہ پسند ہوتا ہے تو آپ کی چوئس ہے آپ کس طریق سے پرچیج کرنا چاہتے ہیں کیسا کھر چاہتے ہیں لیکن میرے حساب سے دونوں ہی پاورڈر جیادہ بیست دونوں ہی اچھے ہیں کیونکہ دونوں کی جو بینیفٹ ہیں ایک ہی جیسے ہیں آپ کے سارے کو سوست رکھیں گے ہیلتھی بنایے رکھیں گے اور جو آپ کو پوشن نہیں مل پاتا ہے جو آپ سارے میں پوشن کی کمی دور ہوگی ویٹمین و منرل ہوگی دونوں ہی بیست ہیں لیکن اگر آپ سوچ دونوں کے انگریڈینٹ بھی اچھے ہیں کوئی بھی ہم فل کیم نہیں کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جو آپ کے بوڑی کو سائیڈ دور ہوتا رہے پھر بھی اگر آپ کو کسی ادھر پروڈکٹ کی رگارڈنگ آپ کوئی بھی جانگاری جاننا چاہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں بھی جا کے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے ہم ایبیلیب رہیں گے آپ کی سہیتہ جرور کریں گے ہماری چینل